بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مبشیر احمد تو سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر مہر 3 موشن اینڈ فورس کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ شورڈ کسٹن بھی آسکتا ہے پیپروں میں ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ کے لونگ کسٹن میں بھی آسکتا ہے تو اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تو بیٹا آج ہم پڑھیں گے ویلوسٹی ٹائم گراف اچھا جتنے بھی گراف ہے نا کونسپٹ تقریباً بیسک ایک ہی ہے بیسک کونسپٹ تقریباً سب گراف کا بیٹا سیم ہی ہے ویلوسٹی ٹائم گراف سپیڈ ٹائم گراف ٹھیک ہے اور اس کے بعد آجے آپ کیا نام لیتے ہیں ڈسٹینس ٹائم گراف ڈسپلیسمنٹ ٹائم گراف تو اگر آپ کو بیسک چیزیں سمجھ آتی ہیں تو چیزیں ساری ایک ہی ہیں بس تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر تو بیٹا اکثر بچے پوچھتے ہیں جی سار گراف کا ہماری زندگی میں کیا رول ہے گراف آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے مثال کا طور پر آپ کرکڑ میچ دیکھ رہے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اکثر جب وکٹیں گرتی ہیں پہلا کھلاڑی اٹھ ہوا دوسرا تیسرا چوتھا تو وہ گراف کے ذریعے شو کیا ہوتا ہے کہ یوں گراف ڈکلائن کر رہے ہیں یا اوپر کو جا رہے ہیں یا رنز کو بھی شو کرتے ہیں آپ گوگل پہ اپنی کرنسی کی ویلیو چیک کریں یا ڈالر کا ریٹ چیک کریں تو آپ کو بتائے گا ایک تو اس کی نمبر میں ویلیو بتاتا ہے گراف کے ذریعے بھی بتاتا ہے کہ گراف کی مدد سے بھی آپ کو چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اس مہینے میں اتنی ویلیو بڑھی ہے دوسرے میں اتنی تیسرے میں اتنی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی منتھلی گروت کرکٹ میچ کے اندر کرنسی کے ریٹ کے اندر آپ مختلف چیزوں کی ریپریزنٹیشن with the help of گراف کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلے بیسک چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گراف ہوتا کیا ہے تو جی بیٹا what is graph یہ اس کی definition نوٹ کریں گراف is a pictorial way of presenting information about the relation between the various quantities pictorial کا لفظ نکلا ہے picture سے pictorial کا لفظ کسی نکلا ہے picture سے کہتا ہے گراف ایک ایسا way ہے چیزوں کو present کرنے کا page کرنے کا چیزوں کو ظاہر کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے way کا مطلب طریقہ گراف کسی معلومات کو کسی information کو میں نے ابھی بتایا نا currency کا rate dollar کا rate weekیں گرتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے monthly growth بتانی ہے تو یہ جو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں information بتاتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ information information کو present کرنے کا یہ ایک ایسا way ہے جس کو ہم picture کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں یعنی کہ ہم بول کے ظاہر نہیں کرتے لفظوں سے نہیں pictorial way picture کے ذریعے یہ graph کی definition ہے آپ نے یہ یاد کر لینی ہے ٹھیک ہے about the relation یہ relation بھی ہے between two یا various quantities تو graph ایک ایسا way ہے جو کہ pictorial way ہے چیزوں کی information کو بتانے کا تو بیٹا یاد رکھیں گا میں نے note کے اندر پہلی بات یہ لکھی ہے the quantities between which a graph is plotted is called variables تو یہ بیٹا mcq دا آجاتا ہے آپ نے یاد رکھ رہے ہیں یعنی کہ یہ velocity time graph ہے نا تو اس کو ہم variables کہیں گے کہ جس دو quantities کے درمیان graph کو آپ plot کر رہے ہیں نا the quantities between which a graph جن دو quantities کے درمیان آپ graph کو plot کر رہے ہیں تو بیٹا ان quantities کو variable کہتے ہیں کیا کہتے ہیں variable ادھر ایک بڑی important بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ quantities بھی دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے independent quantities اور ایک ہوتی ہے dependent quantities بیٹا ذہن میں رکھئے گا x axis پہ نا independent quantities کو ہم لکھیں گے independent اور y axis پہ ہمیشہ کون سی quantities آئیں گی dependent یاد رکھیں گے تو v اور t کو ہم کیا کہتے ہیں variables جس کے درمیان آپ نے graph کو plot کرنا ہے ایک independent quantity ہے اور ایک dependent جو independent اب time ہے نا time کسی چیز پہ dependent نہیں کرتا time ایک independent ہے تو time ہمیشہ x axis پہ آئے گا اور جو dependent اب velocity depend کرتی ہے time کے اوپر تو velocity ہمیشہ y axis پہ آئے گی تو یہ اپنے بات ہمیشہ اپنے ذہن میں fix کر لینی ہے کہ x axis پہ ہمیشہ independent quantity آئے گی اور y axis پہ ہمیشہ dependent quantity آئے گی ایک اور معلومات نوڈ کریں x axis known as abscissa بیٹا x axis کو آپ abscissa بھی کہتے ہیں x axis کا دوسرا نام کیا جی اس کو abscissa بھی کہتے ہیں اور y axis کو آپ ordinate بھی کہتے ہیں x axis کو abscissa بھی کہہ سکتے ہیں اور y axis کو آپ ordinate بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ دو بڑے important formula ہے جو کہ آگے use بھی ہونے ہیں slope سلوپ جب بھی آپ کو کہا جائے نا slope نکالے تو یاد رکھیں slope کا formula ہوتا ہے delta y over delta x y ہمیشہ اوپر آئے گا یعنی کہ change in y axis over change in x axis اس کو لکھنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے y axis ہے نا یہ y axis میں کتنا change آیا x axis میں کتنا change آیا تو بیٹا y axis میں جو change ہے اس کو آپ rise بھی کہہ سکتے ہیں اوپر کو جا رہے ہیں نا تو rise over run تو slope کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں rise over run یا delta y over delta x مطلب ایک ہی ہے rise کا مطلب ہے کہ y axis میں کتنا change آیا ہے یعنی کہ آپ اوپر کو کتنا گئے ہیں run کہتے ہیں نا دوڑنا کہ آپ x axis میں کتنا change آیا ہے تو یاد رکھئے گا delta y over delta x یا rise over run اور area جب آپ کو کہا جائے نا کسی بھی graph کا آپ area نکالے تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے y multiply by x یعنی کہ slope میں y اور x کو divide کرنا ہے اور area میں y اور x کو multiply کرنا ہے تو یہ تو تھی بیٹا چند اہم بیسک چیزیں آپ نے short question اور mc کو اس کے لحاظ سے یاد کرنی ہے آئیے اس کے مختلف cases discuss کرتے ہیں velocity time graph اچھا جی ادھر ایک بات ذہن میں رکھئے گا جب آپ ذکر کر رہے ہیں نا کہ کوئی بھی body straight line میں move کر رہی ہے تو بیٹا distance اور displacement آپس میں interchange ہو سکتے ہیں ہر صورت میں نہیں صرف یہ ایک خاص case ہے when a body moves in a straight line distance and displacement حالانکہ displacement میں direction ہوتی ہے لیکن جب ایک body straight line میں move کر رہا ہے اس کی direction change ہی نہیں ہو رہی ہے تو distance اور displacement کو ہم ایک ہی sense میں لکھ سکتے ہیں اور بالکل اسی طرح جب ایک body straight line میں move کر رہا ہے تو بیٹا speed اور velocity کو بھی آپ ایک sense میں لکھ سکتے ہیں تو یہ جتنے بھی graph ہم discuss کریں گے ہم یہ مان کر چلیں گے کہ ہماری جو car ہے یا کوئی body ہے وہ straight line میں move کر رہا ہے تو جب body straight line میں move کرے گا اس کی direction change نہیں ہوگی تو پھر اسی لیے speed اور velocity کو انٹرچین کیا جا سکتا ہے تو بیٹا اسی لیے میں نے ادھر نکھا نا velocity time graph اکثر بچے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر آپ نے velocity time graph لگایا ہے x axis پہ time آ گیا y axis پہ velocity آپ نے ادھر arrow کیوں نہیں ڈالا جبکہ velocity تو ایک vector quantity ہے میں نے ابھی بات بتائی اس کو میں speed لے سکتا ہوں کب جب میں یہ suppose کروں کہ body کس میں move کر رہا ہے straight line میں تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا بات سمجھے تو straight line میں distance اور displacement speed اور velocity کو انٹرچینج کیا جا سکتا ہے کیونکہ straight line میں direction کہہ رہتی ہے fix تو velocity time graph کی بیٹا definition اور کریں جی the graph velocity time graph کی definition the graph which represents the graph which represents the variation of velocity with time ایسا graph جو variation show کرتا ہے کس کی velocity اور time کی یہ دیکھیں x axis پہ time ہے time کو میشہ x axis پہ لینا ہے کیونکہ یہ independent ہے تو بیٹا اس کے تین cases ہماری book میں discuss کیے گئے ہیں آپ لوگ اس کو ذرا توجہ کریں پہلا case ہم لیتا ہے body moves with uniform velocity اب یہ x axis اور یہ y axis body کیسے move کر رہا ہے with uniform velocity تو اس کی line کیسے آئے گی آپ بتائیں یہ excret line آئے گی توجہ کریں جب کوئی بھی body straight line میں move کر رہا ہے uniform velocity یعنی کہ اس کی velocity change نہیں ہو رہی اب ادھر میں نے arrow کیوں نہیں لگایا کیونکہ اس کو velocity کو speed لکھ سکتا ہوں کب جب body ایک straight line میں move کرے اس کی direction chain آؤ تو اس وقت speed velocity کو ایک ہی sense میں لکھا جا سکتا ہے تو بیٹا ذرا توجہ کریں کہ میں نے body moves with uniform velocity body body کی velocity chain نہیں ہو رہی تو ایک straight line آئے گی یعنی کہ جو آپ کے پاس line ہوگی نا وہ time axis کے parallel ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس mc کی جا سکتا ہے horizontal straight line اس کو میں نے highlight کیا آپ لوگ note کر لیں کہ جب کوئی body uniform velocity کے ساتھ move کرے گی تو line آپ کے پاس کیسے آئے گی horizontal straight line سیدھی line آئے گی تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ line time axis کے parallel ہے time axis کے parallel ہے اچھا بیٹا اگر میں نے اس کی slope find کرنی ہو تو بتائیں کیسے کریں گے شاباش slope کا فارمولا میں نے کیا بتایا ہے slope is equal to change in y axis over change in x axis تو مجھے بتائیں کہ یہ y axis ہے نا y axis میں change آ رہا ہے یعنی کہ ادھر velocity ہے 20 میٹر ادھر بھی 20 ادھر بھی 20 y axis میں تو change آ نہیں رہا y axis میں change 0 ہے x axis میں time میں change آ رہا ہے time 1 second 2 second 3 second یعنی کہ x axis میں تو change آ رہا ہے لیکن y axis میں change ہے نہیں آ رہا تو delta y 0 ہے جگہ تو کیا جگہ 0 تو بیٹا یاد رکھیے گا کسی بھی horizontal line کی جو slope ہوگی وہ ہمیشہ 0 ہوگی horizontal line کی جو slope ہوگی وہ ہمیشہ 0 ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ویسے بھی تو دیکھیں نا rise over run اس curve میں rise تو کہیں آئی نہیں رہا rise تو 0 ہے بس یہ run کر رہا ہے لیکن rise کیا مطلب ہے اوپر کو جانا تو rise تو 0 ہے تو rise 0 running کر رہا ہے تو slope پھر بھی 0 آئے گی میں نے دونوں فارمولوں سے آپ کو بتا دی ہے اچھا آپ کو سمجھ آگئے horizontal siltrate line کی slope کے آئے گی 0 اب ہم بیٹا اس کا area ڈسکس کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ area کیسے نکالیں گے ہم یہ ہم اس کو شیڈیڈ کر دیتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کو شیڈیڈ کرنے سے یہ میرے پاس کیا بنگی rectangle شیڈیڈ کرنے سے کیا بن جائے گی rectangle تو اس کو ہم لکھیں گے area under the car یا area of rectangle تو بیٹا یاد رکھئے گا rectangle کا area نکالنے کا فارمولا ہوتا ہے length multiplied by width length multiplied by width area of rectangle is equal to length multiplied by width تو جی بتائیں جی اب length کتنی ہے اس کی velocity width کتنی ہے time تو مجھے بتائیں کہ اس کو یہ بھی تو لکھ سکتا ہے area کا فارمولا کہا تھا y ضرب x تو y axis پہ کیا ہے velocity اور x axis پہ کیا ہے time تو y ضرب x تو یہ کس کا فارمولا آپ نے پڑا ہوئے بتائیں distance کا تو بیٹا یہ دیکھیں mcq آ سکتا ہے کہ جو rectangle کا area پھر وہی بات میں بتا رہا ہوں کہ یہ velocity کو میں نے speed لکھا ہے اور ادھر آپ displacement بھی لکھ سکتے ہیں غلط نہیں ہے میں نے distance اس لیے لکھا ہے کیونکہ میں مان کے چدر ہوں کہ body کیسے move کر رہا ہے straight line میں ٹھیک ہے slope کا concept بھی بتا دیا اور area کا بھی نور کر لیں شاباش تو جی بیٹا case number 2 درہ دیکھیں جی پہلے ہم نے کیا کہا تھا case number 1 میں body moves with uniform velocity اب آپ دیکھیں body moves with uniform increasing velocity اب اس کی velocity تو uniform ہے لیکن وہ increase کر رہی ہے تو بیٹا curve کیسی آئی گی مجھے بتائیں ایک straight line کروائے گی اس میں دیکھیں body کی velocity uniform تو ہے لیکن increase تو کر رہی ہے لیکن uniform ایک جیسی increase کر رہی ہے تو line کیسی آئی incline straight line آئی تو straight line دیکھیں جب body move کر رہی تھی uniform velocity کے ساتھ تو horizontal straight line تھی جب وہ uniform increasing velocity کے ساتھ move کر رہی ہے تو line کیسی ہے incline straight line یہ mcq دا سکتا ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں تو مجھے بتائیں اس کی slope کیا ہوگی slope کا فارمولا کیا تھا delta y over delta x slope کا فارمولا یہی نا rise over run تو مجھے بتائیں کہ اس میں y axis میں بھی chain آرہا ہے x axis میں بھی chain آرہا ہے equal chain آرہا ہے y اور x axis میں equal chain آرہا ہے تو بیٹا ہم اس کے لکھیں گے کہ اس کی slope constant ہوگی slope کیا ہوگی یہ mcq دا میں رکھیے گا کہ جب ایک increasing straight line آئے نا incline straight line اس کی slope ہمیشہ کیا ہوگی constant ٹھیک ہے اچھا اب ادھر دیکھیں یہ میں آپ کو ایک case بنا کے دیتا ہوں یہ velocity time graph ہے اگر curve اس طرح آدھے تو مجھے بتائیں آپ کیا لکھیں گے slope کا فارمولا آپ کو بتایا ہو نا rise over run یہ دیکھ لیں mcq آسکتا ہے آپ اس کو نوٹ کیجئے گا یہ تو ہے نا cd line اس کی slope constant ہے لیکن اگر line اس طرح یوں اوپر کو جا رہی ہو اب اس کی slope کیا ہوگی مجھے بتائیں بیٹا آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ رائز بڑھ رہے آہستہ آہستہ رائز بڑھ رہے نا line اوپر کو جا رہی ہے جب rise بڑھ رہے تو جب numerator میں term بڑھ رہی ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کی slope positive ہوگی اس کی slope کیا ہوگی positive کس نے کہا ہے slope positive ہے کس نے کہا کیونکہ rise میں اضافہ ہو رہے کرب آہستہ آہستہ اوپر کو جا رہی ہے تو slope positive ہے اچھا اگر ہم اس کا اولٹ کیس discuss کریں یعنی کہ اگر کرب کچھ آپ کو اس طرح دکھائی دے اس طرح تو بتائیں اس کی slope کیا ہوگی تو آہستہ آہستہ مجھے بتائیں اس کے rise میں کمی آ رہی ہے یہ کرب آہستہ آہستہ rise کم ہو رہا ہے نا تو یہ rise کم ہو رہا ہے x ایکس میں run آگے کو تو جا رہی ہے لیکن rise میں کمی آ رہی ہے تو اس کی slope کیا ہوگی negative تو یہ بیٹا دیکھ لیں اگر line یوں اوپر کو جا رہی ہے تو slope positive ہے ایسے جا رہی ہے یعنی کہ rise میں اگر کمی آ رہی ہے تو slope negative ہے اگر سیدھی ہے تو slope constant ہے slope کا basic concept آپ نے یاد رکھنا ہے شابہش اس کو نوٹ کریں تو جی بیٹا slope کا میں نے آپ کو concept بتا دیا ہے اب اس کا area نکالتے ہیں اس کی slope تو constant ہے تو مجھے بتائیں کہ اگر incline centrate line ہوگی اس کے اوپر perpendicular draw کریں x ایکسز کے اوپر تو یہ اس کا shaded area آ گیا تو مجھے بتائیں بیٹا یہ کیا بند رہی ہے ایک triangle تو ہم لکھیں گے area of triangle triangle کا area فارمولہ ہوتا ہے one or two length multiply by width یا base multiply by height بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ rectangle آپ دیکھیں نا کہ اس triangle اس کا مطلب ہے triangle کا مطلب ہے کہ rectangle کا half ہے تو آپ دیکھیں نا اس میں کیا تھا v multiply by t تو بیٹا اس میں کیا جگہ triangle کا area کیا جگہ one over two اب length کو ہم v لکھ سکتے v multiply by width کو ہم t لکھ سکتے تو ذرا نوٹ کریں one over two v t بیٹا یہ جو one over two v ہے اس کو آپ دیکھیں velocity شروع میں zero تھی اور بعد میں increase کر کے کیا ہوگی v over two تو یہ کیا بنجھے v over two اس کو average لکھ سکتے تو one over two v one over two v کو میں لکھ سکتا ہوں کہ average velocity zero time تو یہ آگیا area of triangle تو دیکھیں one over two v t 1 over two v کو میں نے v average کا نام دی ہے ادھر میں لکھ دیتا ہوں this is v average ٹھیک ہے تو آپ لوگ note کرلیں شاباش اب یہ v average t یہ بھی distance کے equalی آگیا ہے تو distance کے equalی نا تو note کریں جی شاباش اب تیسرا case ہم discuss body moves with uniformly non uniformly پہلے کیا تھا uniform اب non uniform تو اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ کی بک میں کچھ line اس طرح show کی گئی non uniformly increase تو بیٹا یہ دو mcq یاد رکھئے گئے یہ آپ پوچھے بھی جا چکے ہیں جب non uniformly increase کا لفظ use ہو ہے تو curve اوپر کو جا رہی ہے اگر decrease کہتا یوں آتی ابھی میں نے سنجھایا ہے slope کا concept کے slope positive کب ہوگی اس کی slope positive ہوگی کیونکہ rise بڑھ رہے تو جب یہ non uniformly increase کر رہی ہے نا بیٹا تو ہم کسی بھی point p کے اوپر tangent رہ کریں گے تو جب non uniformly increase کرے تو depend کرتا کہ angle theta کتنا ہے جب آپ نے non uniformly increasing کی نکال نیا تو slope کس کے اوپر depend کرتی ہے theta کے اوپر تو دو mcq's آپ نے یاد رکھنے کہ اگر یہ angle theta 90 degree سے کم ہو تو اس کی slope positive ہوگی اور اگر یہ angle theta 90 degree سے زیادہ ہو تو اس کی slope negative ہوگی بیٹا یہ چند mcq's ہیں آپ اس کو note کریں slope of vt graph velocity time graph کی آپ slope کیا بتاتی ہے مجھے بتائیں ذرا ادھر میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں velocity time graph ایسے ہے نا ادھر بھی میں لکھ دیتا ہوں یہ velocity time graph ہی ہے velocity time graph کی slope کیا بتائے گی slope کا فارمولہ y over x تو v over t v over t کس کے اقل ہوتا مجھے بتائیں آپ نے فارمولہ پڑھا ہے rate of change of velocity is called acceleration تو بیٹا یہ نوٹ کیجئے گا کہ velocity time graph کی slope ہے وہ آپ acceleration بتاتی ہے کیونکہ slope آپ فارمولہ تو آتا ہے rise rise over run y over t change in y axis over change in x axis بات تو ایک ہی ہے area of v t graph میں نے area میں y multiply by x ہے تو جب area نکالیں گے تو کیا کریں v z t تو مجھے بتائیں v z t kis equal s is equal to v t form to to this time graph qui slope ہے وہ acceleration دیتی ہے اور velocity time graph area وہ آپ کو distance دیتا ہے ادھر پھر بچے سوال کرتے سر velocity time graph ہے تو displacement نہیں آنا چاہیے بیٹا پھر آپ بھول گیا ہے میں نے آپ بتایا ہے کہ جب body straight line move کر رہے تو distance displacement دیکھتے ادھر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ body straight line move کر رہے اچھا جی ایک ایک ایم ڈی cat level کے لی حاصل بہت important ہے تو بیٹا یہ md cat کے option میں آ چکی ہے آپ لوگ اس کو note کی دے گا کہ acceleration time کی slope آپ کو کیا دے گی یہ x y axis y axis پہ acceleration time ہے تو توجہو کریں slope کا formula y over x a over t acceleration over time اس کو ہم کہتے jerk یہ mc کو آپ note کریں کہ acceleration time جرک کا بتاتی یعنی کہ جھٹ کا unit کیا ہوگا acceleration ms minus 2 time کا کتنا ہوگا second ms minus 3 تو اس کا unit بھی note کر لیں ms minus 3 اور slope of acceleration time graph آپ کو کیا دیتی ہے jerk area کیا دے گا area میں a or t کو multiply کریں گے area میں a t کو کیا کریں گے multiply تو مجھے بتائیں یہ کس کا formula بن گیا آپ نے پڑھا a is equal to v over t یہ آپ نے formula پڑھا na بیٹا a is equal to v multiply over t تو t دے گا تو کیا بتائی change in velocity تو area of slope کیا بتائی area of the 80 graph change in velocity ٹھیک ہے تو یہ چند اہم باتیں ہیں شاباش اس کو note کر لیں تو جلدی سے اس کو note کر لیں شاباش تو جی بیٹا چند mc کی ذرا note کی جگہ کہ velocity time graph can never perpendicular to time axis یہ velocity time graph ہے نا یہ کبھی بھی perpendicular نہیں ہوگا یعنی کہ یہ والی line نہیں آئی کیونکہ اگر perpendicular ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ 90 degree کبھی بھی perpendicular ہوگا نہیں اگر ہوگا تو کیا ہوگا delta change in y axis آرہے change in y axis تو ہے یعنی rise تو ہو رہے لیکن run zero ہے x axis میں کوئی change نہیں آرہا تو بیٹا جب کسی بھی چیز کو zero سے divide کریں تو اس کی slope کہے infinite تو ذہن میں رکھئے گا کہ velocity time graph never perpendicular time axis کے کبھی perpendicular نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو slope infinite آتی ہے mc کو یاد رکھنا آپ نے اچھا یہ آگے ایک کوسن دیا ہے ادھر بتائیں یہ آپ کے پاس graph ہے a b b c c d d e e f x axis time y axis velocity ہے تو بتائیں بیٹا کیا ہوگا یہ mc کی اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو یاد کرنے ہے تو مجھے بتائیں ابھی میں جو سارا آپ کو پڑھایا اس کی revision بھی ہو جائے a سے b straight line ہے تو میں نے آپ کو بتائی جب کوئی بھی straight line ہو تو اس کی slope constant ہوتی ہے کہ جتنا y میں change آرہا تو a سے b کی slope کیا ہوگی constant اچھا b سے c horizontal straight line ہے اگر آپ نے پورا lecture سننے تو straight line کی slope 0 ہوتی ہے کیونکہ x axis میں تو change آرہ لیکن y میں chain نہیں آرہا y میں chain نہیں آرہا تو 0 over x 0 آدھے گا تو straight line کی horizontal straight line slope 0 ہوتی ہے اور vertical straight line slope infinite ہوتی ہے یعنی maximum یہ یاد رکھئے گا اچھا horizontal b to c slope 0 اب c to d دیکھیں rise میں کمی نہیں آرہی slope کا فارمولہ کیا تھا delta y over delta x یا rise over run تو rise میں کمی نہیں آرہی c to d آہستہ آہستہ نیچے آرہی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ slope negative ہے c سے d تو جب slope negative ہوگی تو اس کو deceleration کہتے ہیں negative acceleration اچھا d سے e بتائیں کیا ہوگا object at rest d سے e تک object rest میں time تو بڑھ رہا ہے speed تو اس کی zero ہے e سے f کیا ہوگا e سے f اب opposite direction میں velocity بڑھنا شروع ہوگی ہے تو میں لیکھا object accelerate in opposite direction بیٹا time axis سے اوپر رہے نا یعنی کہ یہ دیکھیں یہ zero ہے یہ positive x ہے یہ negative جب zero سے آپ ادھر ادھر رہیں تو time axis سے اوپر graph آئے گا یعنی کہ جب ادھر رہیں گے اس portion میں تو جو آپ کا graph ہوگا وہ time axis سے اوپر آئے گا جب آپ direction کو reverse کر دیں negative x میں کر تو آپ increase رہے ہیں لیکن direction آپ reverse ہو جائے تو آپ graph time axis سے نیچے شفٹ ہونا شروع جائے تو e سے f میں نے کیا بتا ہے object accelerate speed تو بڑھ رہی ہے لیکن opposite direction میں کہ positive x جائے negative x میں جانا شروع ہو گئے لیکن f سے g f سے g steady speed speed constant ہے جس طرح یہ تھا نا اس کی slope کیا ہوگی zero یعنی steady speed ہے تو بیٹا آج کا lecture آپ ویلوسی ٹائم گراف اور سلوپ اور ساری چندیں سمجھ آئی ہوں گی لائک کریں کومنٹ میں فیڈبیک دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مبشر احمد کو دیں اجازت اللہ حافظ